بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی پلکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی تھی اپنے لئے آلو ویرہ کا سوپ اور میں نے کیسے بنایا ہے کن چیزوں سے بنایا ہے ہاں جب آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کروں گی تو بہت ہی زبردست ہے میں تو اب گھر کے بنے ہوئے سوپ جو یوز کرتی ہوں میں بزار والا بھی یوز نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی گھر میں بنا کے اپنے بچوں کو اور اپنے خود کو اسے یوز کریں تو بہت ہی زبردست بینیفٹ آپ کو اس کے ملیں گے تو چلے آئیے ہم اپنی ویڈیو جو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوگی یہ کس طریقے سے ہمارے چہرے پر برک کرے گا اور کون سے ہمیں یہ فائدے دے گا تو یہاں پہ میں نے آلو ویرہ کے سلائس لیا ہے تو اس کو میں نے پانچ منٹ کے لئے پانی میں بھی وہ دیا تھا تاکہ اس کے اندر جو پیلا پانی نکلتے ہیں وہ نکل جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کے کنارے جو ہیں سائیڈوں سے وہ ہم نے ہٹا لینے ہیں اس کے کانٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو ہم اتار لیں گے اتارنے کے بعد جو ہے ہم اس کے پیسز میں کٹ کریں گے آپ اگر چھلکہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو چھلکے کو ریموف کر دیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پیسز کرنے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کے جو ہے نا چھلکے جو اوپر والا چھلکہ ہے نیچے والا یہ اس کو یوز کروں گی اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے فائد ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہم اس کو اتار دیتے ہیں اگر کوئی نیچر ڈالنا چاہتا تو اس کو اتار سکتا ہے لیکن میں اس کے جو ہے یوز کروں گی ایسے ہی اس کے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کر لوں گی کیونکہ میں نے اس کا جوز بنانا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بن جے اگر آپ کا جیسے جوز نہ بنے تو پھر آپ اس کے اندر دو سے تین چمچ جو ہے نا ارکے غلاب کا ایڈ کر سکتے ہیں ارکے غلاب ایڈ کر کے آپ اس کا جو ہے نا پیسٹو بنا لیں اچھے سا جو ہے نا اس کا پیسٹو بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو میں کروں گی ایک سائٹ پہ اور آپ نے جو ہے جتنا بنانا ہے سابن آپ اسی حساب سے جو ہے نا ایڈ کر لی جیے گا میں نے دو پیسٹو لیے تھے دو ٹکڑے تھے اس کے ایڈو ویرہ کے جس کا میں نے پیسٹ بنا کے ریڈی کیا ہے اب میرے پاس ہے سابن بیس اور اس کو میں کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس کا آگے کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اپنے فیس کے مطابق جتنا بھی آپ نے سابن بنانا ہے چھوٹا بڑا آپ اسی حساب سے لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی اور سوپ ہے گھر میں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹ کر لیے ہیں اب اس کو میں چھلے پہ رکھ کے ہلکی آنچ پہ اور اس کو میں پگلا لوں گی جیسے یہ پگل جائے گا تو اس کے اندر ہم چند چیزیں جو ہے نا ایڈ کریں گے بہت ہی کم چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کرنی ہے کچھ زیادہ نہیں کریں گے بہت ہی کم چیزیں ہیں بہت ہی آسانی سے یہ ساری چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں تو یہاں سے میں تقریباً دو چھٹکی جو ہے ہلدی پاورڈر یہ ایڈ کر دوں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دوں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے چہرے کی رنگ جو ہے وہ بھی نکھرے گی کالا پندھور ہوگا آپ کے جو ہے فائن لائنس ختم ہو جائیں گے اور پگمیٹیشن ہے آپ کے چہرے پہ تو وہ بھی ختم ہوگی اوپن پورٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے سکن جو ہے وہ اتنی نرم علائم ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ نے ساری زندگی بزار والا سابن لگا کے اپنی سکن کو خراب کیا ہے جن کی جلد جل چکی ہوگی خراب ہو چکی ہے رکھی سکی ہے یہاں ڈرائے ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے تو یہاں پہ اس کو اچھے حلدی کو مکس کرنے کے بعد اب جو ہے الویرہ کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ اگر اپنے چہرے کی رنگت کو اتنا چمکانا چاہتے ہیں آپ جو پیمپلز وغیرہ نکلیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا سا زبردست یہ جو ہے سوپ بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا لگائیے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا دو ڈروپس جو ہے نا اس کے اندر two ڈروپس میں اس کے بادام کے تیل کے اڑ کیے ہیں اور two ہی اس کے اندر بٹامین ای کے کیپسول جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اور ان کو اب اچھے سی ہم نے مکس کر لینا ہے اور ایک چند سیکنڈ کے لیے تو میں پکاؤں گی تا کہ جو ہے اس کے اندر پکا لوں گی تا کہ اس کے اوپر ہلکی سے شائن جو ہے نا وہ آجے گی اور اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اب یہاں پہ جس برتن میں بھی آپ نے شیپ دینی ہے اسی برتن میں آپ نے پہلے اوئل لگا کے اس کو گریز کر لینا ہے اور بعد میں جو آپ نے سابن راڈی کیا ہے اس کے اندر اس کو ڈال کے جو ہے نا آپ نے اس کو جمنے کلیر چھوڑ دینا ہے جیسے یہ جم جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا اور دبردست ہمارا الویرہ کے جو ہے نا سوپ بن کے راڈی ہوا یہ بچوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بینیفٹ ہے آپ اپنے بچوں کو بھی لگا بنا کے دیں گے تو یقین کریں آپ کے بچوں کے جو ہے نا کلر وہ بھی صاف ہو جائے گا نکھر جائے گا بہت ہی اچھے سے جو ہے نا آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کہ چہرے کے اوپر بچوں کے دانے بن گئے ہیں اور اگر یہ موسم ہی ایسا یہاں پہ جو ہے نا فنسیاں وغیرہ نکل لیے بچوں کو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ لگائیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ جو ہے سابن کیسا لگا ہے تو ملوں گی میں آپ لوگ کے ساتھ پھر ایک اور نئی نیو ریمیڈیز کے ساتھ آپ لوگوں کو آج کے یہ میری ویڈیوز کیسے لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ